میرا بھی روڈ کے اوپر ٹاور لگا ہوا ہے یہاں سے پولیس بھی گزرتی ہے گورنمنٹ کے بندے بھی گزرتے ہیں اگر یہ کوئی غیر قانونی کام ہوتا تو کب کا انہوں نے جو ہے یہاں پہ گاڑی روکتے گاڑی روک کے پہلے ہی ہمارے گربان سے پکڑ لیتے بھائی یہاں پہ گاؤں کے اندر کیسے لوگوں کو یہ نیٹ دے رہے ہیں کیسے آپ نے ٹاور لگا رکھا ہے تو باقی آپ کا جو علاقے کا مسئلہ ہے وہ ذاتی طور کے اوپر اگر آپ کو کوئی پولیس ستھانا بغیرہ اس طرح کا کوئی آپ کو آ کے بات کرتا ہے تو آپ جہاں سے آپ نے نیٹ لے رکھا ہے پیچھے سروس پرویڈر بغیرہ سے تو آپ اپنے سروس پرویڈر کو بتائیں گے تو وہ آپ کو اس طریقے کا ڈاکومنٹ وغیرہ بنا کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی بات کی تھی شروع شروع میں مجھے بھی یہ خوف تھا جسانس وغیرہ کا تو میں نے بھی اپنے سروس پرویڈر سے بات کی تھی اس نے کچھ چارجز بھی مجھ سے مانگے تھے کہ یہ میں چارجز آپ سے لوں گ اور میں آپ کو جو ہے یہ اپنے ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کا نیم لکھ دوں گا اور آپ کو جو ہے میں اپنی فرنچیز شو کر دوں گا کوئی بھی شو ہوگا آپ نے میرا نام لے لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو وائی فائی نیٹورکنگ کی پانچویں ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو ویلکم خوش شامدید اس سے پہلے ہم نے یہ بتایا ہے ویڈیو میں کہ آپ ک فاؤنٹس ای ڈیشن لے سکتے ہیں ٹاور کیسے لگا سکتے ہیں اور اپنے علاقے سے سی ٹی سے آپ نیٹ وغیرہ سر ویس پرویڈر سے کیسے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈیلنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کا ایک اہم سوال ہے کیونکہ لیسنس کے بارے میں اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے باقی بھی جو ہے پچھلی ویڈیو میں ہم جو ختم کی تھی ویڈیو کو یہ نیٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم نے جو اپنا کسٹ طریقے کے ساتھ دینا یعنی کہ ہم نے نیٹ ورکنگ کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے تو یہ باتیں ڈسکس کریں گے مزید بھی جو آپ کے سوال ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ویڈیو کو آگے جاری رکھیں گے ہماری آگے جو ہے کافی ساری ویڈیو آئیں گی دوہزار تیس کے حوالے سے کہ اگر آپ نیٹ ورکنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں بہت ہی اچھا بزنس ہے تو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا مسئلے مسائل کیا پریشانیاں آئیں گی یا آپ کے لیے کیا آسانے رہیں گی یا آپ کو کتنا پرافٹ ہوگا یہ ساری چیزیں ہم ان ویڈیو میں ڈسکس کرتے رہیں گے ایک بیریل ہماری جاری رہے گی دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں چلیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے ٹاپک میں آج جو ہم بات شروع کر رہے ہیں تو یہ کریں لسنس کی تو لسنس جو ہے آپ کے لیے جو آپ چھوٹے سروس پروائیڈر ہیں آپ گاؤں میں نیٹورکنگ کر رہے ہیں آپ کے لیے کوئی لسنس ضروری نہیں ہے کیونکہ میں بھی جو ہے چھ سال سے کام کر رہا ہوں میرے علاقے میں آٹھ دس میرے یار دوست جو بھی کر رہے ہیں کسی کے پاس بھی کوئی لسنس نہیں ہے کوئی بھی لسنس لے کے شہر میں بھی نہیں کر رہا کیونکہ شہر میں بھی جو ہمارے یار دوست جنے لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کسی کے پاس کوئی لسنس نہیں ہے نہ ہی ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ایسا ر بنایا ہے کہ یہ جو چھوٹے گلی محلے میں سروس پرویڈر ہیں یا اپنے گاؤں میں سروس پرویڈر ہیں ان کے پاس لیسنس کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے ایسا کوئی بھی رول نہیں آیا ابھی تک جب گورنمنٹ انوست کرے گی سب کو پتا چل جائے گا ہمیں بھی لیسنس بنوانا ہوگا تو ہم بھی بنوائیں گے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جس سروس پرویڈر سے ہم نیٹ لیتے ہیں یعنی جو بڑے سروس پرویڈر ہیں شہر میں بیٹے ہوئے ہیں وہ ڈریکٹ کمپنی سے لیتے ہیں جیسے کہ وطین سے اگر وہ نیٹ لے رہے ہیں وطین ایک ریجسٹر کمپنی ہے پورے پاکستان میں کام کرتی ہے تو اس سے جو بھی بندہ نیٹ لے رہا ہے وطین اگر مطالبہ کرے بھئی آپ کے پاس لیسنس ہے تو ہم آپ کو نیٹ دیتے ہیں ورنہ نہیں دیتے اگر وطین نیٹ دے رہا ہے ایک بڑے سروس پرویڈر کو تو پھر تو آگے بات ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی جو شہر میں بڑے سروس پرویڈر بیٹے ہوتے ہیں وہ ان کا لیسنس نہیں ہوتا ان کا اگریمنٹ ہوتا ہے وطین کے ساتھ یعنی انہوں نے وطین کیوں ہم نے بھی جو ہے وطین سے جو ہے ایک سال پہلے کنیکشن لیا تھا وطین نے ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ کے پاس لیسنس ہوگا تو میں آپ کو نیٹ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا تو ہم نے ان کو صاحب بولا تھا کہ ہم نے جو ہے اپنے گاؤں کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کو کم سے کم پچاس ایم بی سی ای آر دیں گے اس پر کم نیچے کنیکشن جو ہے علاو نہیں ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پچاس ایم بی لے لیں گے پچاس ایم بی جو اس وقت ہم نے سال ڈیٹھ سال پہلے ملا تھا بارہ سو روپے پار ایم بی کے حساب سے ملا تھا تو پچاس ایم بی ہم نے ان کا سی ای آر لیا تھا اور تیس ایم بی سات میں ہم نے شیئر لے لیا تھا جو کہ ہمیں تیس ایم بی چھ ہزار میں ملا تھا تو پھر انہوں نے جو وطین کمپنیاں انہوں نے کوئی بھی لیسنس کی رکوائر نہیں کی تھی جو کہ ایک ریجسٹر کمپنیاں انہوں نے علاو اطام سے ایک ٹیک لیا تھا بینک کا اور ایک بلینک پیپر کے اوپر سین کروایا تھے کچھ اسٹام پیپر کے اوپر بھی سین کروایا تھے یعنی کچھ ایگریمنٹ ہم سے کیا تھا اور جو ہے اس کا جو بل ہوتا ہے وہ بینک کے اندر پی کروایا تھا تو یہ یہ رکوائرمنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ کمپنیوں کی جو بھی آپ کمپنی کے پاس جاؤ گے بڑی کسی بھی کمپنی کے پاس آپ جاؤ گے تو اس طریقے کے ساتھ آپ کو وہ نیٹ دیں گے نہ کہ وہ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ جی وہ آپ کے پاس لسانس ہے تو ہم آپ کو نیٹ دیں گے ورنہ نہیں لیں گے کیونکہ ہم تو یہ فیلڈ سے گزر چکے ہیں جو ہمارے ساتھ یعنی کہ واقعات ہو چکے ہیں انہی کے بیس تو پر میں آپ کو جو ہے گیڈ کر رہا ہوں تو ہم جو ہے ایک بڑے سروس پروائیڈر سے نیٹ لے رہے ہیں جس نے ایگریمنٹ کر رکھا ہے بڑی کمپنی کے ساتھ اب جو ہے یوں سمیلے کہ ہم ایک چھوٹی منی فرنچائز بن جاتے ہیں اس لیتے نیٹ لے کے آکے ہم گاؤں کے اندر دے رہے ہیں کوئی بھی انلیگل کام نہیں کر رہے ہم اپنے سروس پروائیڈر کو بل پے کر رہے ہیں ہمارا سروس پروائیڈر جو ہے وہ کمپنی کو بل پے کر رہے ہیں کمپنی جو ہے وہ گورمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پے کر رہی ہے کیونکہ جب بھی ہم نے بینک کے اندر بل پے کیا تھا کمپنی کا وطین کا تو اس کے اندر جو ہے بل کے جو ہم نے بینک کے اندر بل پے کیا تھا اس کے اندر گورمنٹ کا ٹیکس بھی ایڈ کیا ہوا تھا اتنے ہزار روپے یعنی کہ اب وہ صحیح سے جو مجھے یاد نہیں ہے یعنی پانچ ہزار روپے اس میں گورمنٹ کا ٹیکس بھی تھا جب گورمنٹ ٹیکس لے رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر یہ کام انلیگل نہیں ہوتا لیگل کام ہے آپ کر سکتے ہیں اس ٹیم تک دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں کہ آپ کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں بیس پچیس سال پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کہ شہر کے اندر ہر گلی میں ہر محلے میں گاؤں میں کیبل والے تھے یہ جو ٹی وی کے اوپر کیبل ٹی وی والے جو تھے یہ اپنا نیٹورکنگ کر رہے تھے کیبل ٹی وی کی تو سارے چل رہے تھے کوئی لسنس نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو کچھ عرصے کے بعد گورنمنٹ نے ایک رول بنایا تھا ان سب کیبل ٹی وی والوں کو جو ہے لسنس پروائیڈ کیا تھا ان کے اوپر ٹیکس لگایا تھا پھر سب نے لسنس بنوا لیا تھا ابھی تک بھی ان کے پاس جو ہے لسنس ہوتا ہے یہ لسنس پے کرتے ہیں سالانہ جو ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہیں کیونکہ جب یہ کربار بڑھ گیا تھا گورنمنٹ کو بھی پتا چال جا گیا تھا کہ کیبل ٹی وی والے بہت اچھا کمارے ہیں شہر میں دیاتوں میں تو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے یعنی کہ ان کا لسنس بننا چاہیے تو سب نے بنوایا تھا اب یہ جو نیٹ ورکنگ والے ہیں یہ کام بھی پاکستان انڈیا میں ہر جگہ پہ اروج کے اوپر چل رہا ہے یہ جو وائ فی نیٹ ورکنگ ہو پوری دنیا میں بل کے چل رہا ہے تو یہ ابھی تک یعنی گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ اس طریقے سے گلی محلے میں بھی جو ہے نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے گاؤں میں بھی نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے کیونکہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں روڈوں کے اوپر لوگ نے ٹاور لگا رکھے ہیں میرا بھی روڈ کے اوپر ٹاور لگا ہوا ہے یہاں سے پولیس بھی گزرتی ہے گورنمنٹ کے بندے بھی گزرتے ہیں سرکاری افیسر بھی گزرتے ہیں مین روڈوں سے بھی گزر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاور لگا ہوا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ڈیشیں لگی ہوئی ہیں اگر یہ کوئی غیر قانونی کام ہوتا تو کب کا انہوں نے جو ہے یہاں پہ گاڑی روک تھے گاڑی روک کے پہلے ہی ہمارے گربان سے فکڑ لے تھے بھائیہ یہ آپ یہاں پہ گاؤں کے اندر کیسے لوگوں کو یہ نیٹ دے رہے ہیں کیسے آپ نے ٹاور لگا رکھا ہے ساٹھ ستر فٹ کا جا سو فٹ کا ٹاور کیسے میرے یا ایسے یار دوست بھی ہیں کیونکہ بلکل مین روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے میں تو پھر بھی ایک سیڈ کے اوپر بیٹھا ہوں کیونکہ بلکل مین چینہ کے روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بلکل روڈ کے اوپر ہی ان کے گھار ہے روڈ کے اوپر ہی انہوں نے اسی اسی پھٹ کا سو سو پھٹ کا ٹاور لگا رکھا ہے کوئی بھی ایشو ہم بھی دیں گے جو گورنمنٹ کا حق ہے ٹیکس کیونکہ ہم نہیں دیں گے ٹیکس تو کون دے گا پاکستان کیسے چلے گا اگر آپ لوگ جتنے بھی بزنس کر رہے ہیں اگر آپ اچھا کم آ رہے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو پھر پاکستان کا حق ہے آپ سے ٹیکس لے سکتا ہے ہم ضرور دیں گے انشاءاللہ یہاں تک بہت آپ کو کلیر رہو گیا کہ اب لیسنس کا کوئی بھی ایس ایشو نہیں ہے آپ چھوٹے پایمانے پہ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس بیس یوزر ہیں تیسری یوزر ہیں پچاس یوزر ہیں یا سو یوزر ہیں تو یہ آپ چھوٹے سرویس پروائیڈر ہی کلاؤ گے کوئی آپ بڑے سرویس پروائیڈر نہیں ہو تو باقی آپ کا جو علاقے کا مسئلہ ہے وہ ذاتی طور کے اوپر اگر آپ کو کوئی پولیس تھانہ بغیرہ اس طرح کا کوئی آپ کو آ کے بات کرتا ہے تو آپ جہاں سے آپ نے نیٹ لے رکھا ہے پیچھے سرویس پروائیڈر وغیرہ سے آپ اس سے بات کر کے اس نے جو ہے ان کے پاس جو ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے ان کے ڈاکومنٹس بنے ہوئے انہی کی کاپی لے کے ان سے مہر لگوا کے اپنے پاس اپنے فریم میں لگا کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ میں ان کا جو ہے ایک منی فرنچائز تو آپ اپنے سرویس پروائیڈر کو بتائیں گے تو وہ آپ کو اس طریقے کا ڈاکومنٹ وغیرہ بنا کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی بات کی تھی شروع شروع میں مجھے بھی یہ خوف تھا لیسانس وغیرہ کا تو میں نے بھی اپنے سرویس پروائیڈر سے بات کی تھی اس نے کچھ چارجز بھی مجھ سے مانگے تھے کہ یہ میں چارجز آپ سے لوں گا اور میں آپ کو جو ہے یہ اپنے ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کا نیم لکھ دوں گا اور آپ کو جو میں اپنی فرنچائز شو کر دوں گا کوئی بھی ایشو ہوگا آپ نے میرا نام لے لینا ہے تو یہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے لیسانس وغیرہ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں اپنے پیسے رزق حلال آپ کما سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں کیونکہ میری ویڈیو جو ہے بہت لمبی لمبی بن رہے ہیں تو لمبی ویڈیو سے پھر کافی دوست ہے ٹائپ ہوتے ہیں ویڈیو نہیں دیکھتے گوستہ کرتے ہیں تو میں نیکس ویڈیو کو پھر مزید شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنے یوزر کو نیٹ دیں گے اپنے گاؤں کے علاقہ ہے یا گلی محلہ ہے تو کس طریقے کے ساتھ دے سکتے ہیں کون سی ڈیوازیں لگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سکا کہ اگر ہم یہ نیٹ ورکیں کرنا چاہتے ہیں دوہزر تیس کے حوالے سے تو ہم لیکسانس وغیرہ یا یہ جو سکورٹی کے ریزن ہیں ان کو کیسے فیس کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں کلتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ